بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آمدید دوستو جودہ دور کا یہ وقت ایک نہائیتی کھروا سچ ہوگا کہ آگ کے جنہوں میں ملک میں سب سے زیادہ بیعتبار سیاستدان کی گنتی میں آتے ہیں اور بیعتبار سیاستدانوں نے اپنا عوام کے سامنے کلی کھوڑ کے رکھ دی اور سیاسی جمہوریت جو دراصل وعامی خدمت کے نام سے کاروبار مملکت سے تعلق رکھتے ہیں آئی دیکھنے میں یہ بے روح اور اپنے نفس میں اس قدر بدنام ہو چکے ہیں کہ اس وقت لوگ ان سارے سیاستدانوں کو خواہ ہو اپوزیشن ہو خواہ ہو حکومتی پرائیم منسٹر سمیت وزراہ ہوں مشیران ہوں یا معاملین خوشی ہوں اور یہ سارے تبیر اور اعتدار کے لیے ایک ایسی سام کے لڑو والی سام کی سیڑی میں آگے پیچھے جانے کی خوشی کر رہے ہیں جبکہ اس وقت ہر نجائز اور نجائز ان کا میار یقصہ ہے وزرشتہ روت باہبر ذرائع نے مختلف خیالات لوگوں کے فکر و نظر سامنے رکھتے ہوئے ایک نشیست میں یہ خیال کیا کہ پرانے دور میں سیاسی پاشرتی اور محضب اور شہستہ اقدار کو یاد کرتے ہوئے اس پر افسوس کا ظاہر کیا جاتا رہا کہ ناجانے پاکستانی سیاست کبھی ادھر کبھی ادھر یا کوئی جمہوریت کا اچھا دور دیکھ پائے کی بھی نہیں اور اس طرح مالدی میں نظریات خواہ کتنے بھی ہوں وہ اسی کشم کش میں اور بامیترام پر کبھی بھی یہ اس انداز نہ ہوا پاتے نظریاتی لوگ قابل دید تلقات نظریات کی بدولت ہی تلقات استوارک ہوتے ہیں ایسے لوگ کسی قوم کے وجود کا خلاسہ ہوتے ہیں دوستو یہ سچ ہے کہ خلاقی میار اور اصل وجوخات تاریخ میں لکھی جاتی ہیں اور تاریخ میں لوٹیں ٹٹیروں کا ذکر خائن اور بونوں کی حصیت سے تاریخ اپنے آپ میں یاد رکھتی ہے پاچکسمتی یہ ہے سیاستدانوں کے اپنے منافقہ ناروائیہ کی وجہ سے اور آپ نے آپ کو بدے مقابل کے سامنے مغتبر بنا کر پیش کیا جاتا رہا دوستو کیا ہم نے پاکستان سے لے کر اب تک دراس سٹیٹس کو نے ایسا سیاستدانوں کو بدنام کیا اور برے چرحے میں ایسا بدنام کارکہ رکھ دیا کہ آپ ڈونڈنے سے بھی ان کے متبادل دستیاب نہیں دوستو مگر اس میں اس میں موقع محلو وقوع اور جتنی شدت جمہوریت کو اس وقت ہے وہ نہ اپوزیشن میں بات پائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت میں یہ بات پائی جاتی ہے یہ تو انتہابات سے قبل سینٹ انتہابات اور چیئرمن سینٹ کے چیئرمن سینٹ کے خلاف اردم اعتماد کی طریق اسی لئے ناکام ہوئی کہ موقع پرستی اور مطلب پرستی اور ہم دیکھے ہاتھوں میں بھک جانے والے اور لودگاہ دیگر واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ اپوزیشن جماتے ہیں کسی ایک مقصدت کے لئے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لئے کٹھی ہوتی ہیں جب اپنا مفاد سامنے نکل جاتا ہے پھر اور جس اپوزیشن کی جماعت کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پوری اپوزیشن کو دھوکھا دینے میں کسی کی شرم و خاطر نہیں لاتا اور وہ اس کو اپنا مطلب سمجھتی ہے طویل آمریتوں اور طاقت کے مراکز ہاتھ میں رکھنے کی سیر ہو جانے والی حوض سیاستدانوں کوکر اپوزیشن موقع پرستیوں اس ملک کو یہ دن دکھا دیئے تو ان کا کوئی متبادہ نہیں کیا وہ امرانہاں ہو کیا انواز شریف ہو کیا وہ وزرداری ہو پاکستان میں اس وقت دوستو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے نظریاتی سیاست اپنے آخری دموں پر ہے اور سیاسی مجبی اجمال کام مدد موقع پرستی کے زیر اثر بار بار ماشاءاللہوں اور ابن الوقت ناصر کو سیاست اور سیاست سے مالی انتظامی اختیارات سے لطف دوز ہونا اچھے اچھے سیاستدان بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ جمہوریت میں مولوک اور ترقی کے لیے جدو جہائد قربانی سے بہتر ہے وہ سان رہتا یہ ہے مشکروت نظریات اور بے راز سیاست اختیار کر کے جتنا ہو سکے ذاتی گروہی جماعتی مفاظ میٹا جائے یہی وجہ ہے کہ جب 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 جمہوری استقام کے لیے فیصلہ کن کردار دا کرنے کا موقع آتا ہے اور یہی سیاستدان چاہے وہ موجودہ حکومت میں ہوں چاہے وہ گزبشتہ حکومتوں میں ہوں یہ سیاستدان اپنے سینے پر ایک پلیٹ کے اوپر لکھ کر برائے فروت کا بورڈ آو ویزہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبکت لے جاتے نظر آتے ہیں اب جب سیاست کو خدمت کی وجہ کاروبار سمجھ لیا جائے تو پھر سیاسی خلاقیات کا وہی حال ہوگا جو ان دنوں پاکستان میں ہو رہا ہے دوستو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اس نظام کے خلاق ان سیاستدانوں نے رہائیتی بطن و کردار دا کرتے ہوئے معاشر میں بدبو کھلا دی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیاست کیوں کار اس مقام تک آپ پہنچی کیا نون لیک اور پیپروس پارٹی نے سیاست کو اصولوں پر استوار رکھنے کی شاہستہ روایات کو پران چڑھائے اور جمہوریت کو اس کی روح کے مطابق دوستو نافذ کرنے کے لیے کیسا کردار دا کیا جو اس وقت اندازہ ہے بلکہ درست ہے کہ عمروں کا کمال لا جواب ہے لیکن ان کے دستو پا پازو کون بنتے ہیں یہ چینی مافیا ہو آٹا مافیا ہو پر روڑ مافیا ہو یہاں تک پیارز اور ٹوماٹر تک کے بہران پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر ان شیاہ کو مہنگا کر کے عربوں روڑ پر غریب مفوق الحال عوام سے لکلوا لیے جاتے ہیں اور عمران ہان کے حکومت ذخیرہ اندازوں اور منگائی مافیا کے خلاف اپنے لاننات پر کوئی عمل درند نہیں کراتی بس بیان پر بیان کیے جاتے ہیں اور مافیات اتنے طاقتوار ہیں وزیراعظم جس شیئر کے مہنگا ہونے کا کارروائی کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور ان کے خلاف لان کرتے ہیں دوستو وہی شیئر ڈبل ٹربل مہنگی ہو جاتی ہے یہی سوچ لیے کورنا کے دران سرکاری یا پرائیوٹ ہسپیٹل سے لوگ اس قدر خوف زیادہ کہ غریب لوگ گروں پر لا لاج پڑے ہوئے اور لاج کے بغیر تڑکتے رہے لیکن وہ کسی ہسپیٹل میں اس لیے نہیں جاتے کہیں انہیں کورنا کا مریض قرار نہ دیا جائے دوستو افسوس صد افسوس اس وقت غریب وام کو اللہ کے بروسے پر یاروں مددگار وروں پر تنگ دستی وردائشت کرتے ہیں اور حکمران طبقہ اور مافیات اس طرح عربوں مالی فوائن سمیرتے رہے جس طرح اس ملک میں کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے اس کی ملک میں مافیات بھی کنٹرول میں نہیں آتے دوستو جہاں ازادی اظہار پر قد گن ہو وہاں ہر دارہ وام کا خون چوسنے کے لئے آتا ہے اور ازاد رہتا ہے یہی سورتحال اس وقت اس پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے دوستو اس وقت ملک پاکستان میں انتہا کی مہنگائی ہے انتہا کا پٹرولڈ مہنگا ہے آٹا چینی سا مافیا آپ نے شکم پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں دوستو یہ تھا پاکستان کا مہنگائی کے والے اور موجودہ سورتحال کے والے جمہوریت اس وقت پاکستان میں کس مقام پر ہے دوستو آپ بھی سوچئے ہم بھی سوچتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کا کیا بنے گا ہماری صرف یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حقص و مان میں رکھتے ہوئے ان منافقت برے سیاستدانوں سے نجات لائے اور جو بھی پاکستان کو لوٹ کر رکھا گیا کیا لوٹ کر رکھا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام ساندھ آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کے آپ نظارے حیال کریں اور اور ناک ٹی بی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ تو